آج جمعہ راتیں 3 آغس سن 2023 محرم کی پندرہ تاریخ 1445 ہجری روزنمہ کشمی ٹربیون سے پیشے قدمتیں آج کی سرکیاں آج کی سرکیاں آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کروئے ہیں میر دائیگنوستکس نیر خریو بس ٹاپ نملبل پانپور آج کی سرکیاں سننے والے سبھی سامائن کو جان محمد کا سلام قبول ہو منسو کی تین سو ستر کے خلاب سپریم کورٹ میں دائر درخواستے پانچ رکنی آئینی بینچ کے سامنے سمات شروع پہلے دن تاریخی حالات واقعات اور آئینی لوازمت پر دلائل پیش نظریں سپریم کورٹ پر مرکوز عمر عبداللہ محبوبہ مفتی سڑک حادثات کو کم کرنا حکومت کی ترجی تمام راستوں پر بہتر ٹیلیکام نیٹورک کی فراہمی کے لیے کوشاں مرکز چھرار شریف میں ٹریکٹر اُلٹ گیا کم عمر لڑکا جانبھا پولواما پولیس نے سائبر کرائم بیداری پروگرام کا کیا انقاد انتظامیہ جائدہ ٹیکس ادائیگی اور ریٹورن داخل کرنے کی تاریخ میں توسیح کے لیے تیار آئندہ کچھ دنوں میں بازابتہ نوٹفیکیشن جاری ہونے کا امکان سری نگر کے پائین علاقہ رہنواری میں خواتین کا احتجاج علاقہ گزشتہ پندرہ دنوں سے پینے کے ساپ پانی سے محروم وادی میں غیر میاری عدویات کا چلن تشویشناک کرپشن اور منشاعت کے خلاف سجیدہ کروائی کی ضرورت حکیم رزوان جمہو کشمیر میں سیکیورٹی صورتحال میں نمائی بہتری واقع عوامی جانو مال کا تحفظ ترجیح موجودہ امن کی حفاظت ہمارا فرض ڈی جی پی دلباک سنگ بارم اللہ سنٹرل کوپریٹو بینک میں مالی خورد برد کا کیس ملزمان کے خلاف چارش شیٹ دائر کرائم برانچ کشمیر بارم اللہ میں دو ہائیبریڈ ملیٹنٹ اغرپتار اسلوہ غولبارود بی برامد تحقیقات جاری پولیس راجوری میں ملیٹنٹ موون کے خلاف پی ایسے کے تحت مقدمہ درج کشمیر مایگرنٹ ملازمین کے لیے تین برسوں میں آٹھ سو فلائٹس تعمیر کیے گئے وزارت داخلہ شہری سری نگر میں ہر طرف ٹریپک جیم اور ٹریپک قوانین کی خلاف ورزی محکمہ ٹرانسپورٹ اور ٹریپک خکام سے تدارک کرنے کا کیا مطالبہ روان سال اب تک ایک اشاریہ دس کروڑ سیاہ جمہو کشمیر وارد اعداد و شمار گزشتہ برسوں سے چار گناہ زیادہ سولہ ہزار چار سو تیز غیر ملکی سیاہوں نے بھی یوٹی کا دورہ کیا مرکزی وزارت داخلہ آئیوان میں ہنگامہ آرائی سے اوم برلا ناراض سپیکر کی کرسی پر بیٹھنے سے انکار بڑگام میں نئے زلہ ہسپتال کی تعمیر کب شروع ہوگی کسی کو معلوم نہیں موجودہ ہسپتال میں نیم طبی عملے کی پچاس پیسد اسامیہ خالی سٹی سکین اور ایم آرائی کی سہولیات بھی دستیاب نہیں پوچھ میں ایلو سی کے قریب بہرہ غنگا شکس زکمی حالت میں پایا گیا منشیت مخالف مہم برملا میں چار افراد کوٹ بلوال جیل منتقل ٹوڑا زلہ کے بلائی علاقوں میں دوبارہ بارشیں ندینالوں میں تغیانی رابطہ سڑکیں خستحال ہسپتالوں میں طبی علات اور افراد قوت کی کمی مسعودی کی مرکزی وزیر سید سے ملاقات کلگام میں لاپتہ فوجی اہلکار کی تلاش چوتھے روز بھی جاری جنوبی کشمیر کے چاروں ازلہ میں بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن ہریانے میں ہندو مسلم فسادات جاری حلاقتوں کی تعداد چھے ہو گئی پاکستان میں دوہزار تیس کے پہلے سات مہینوں میں اٹھارہ خودکش حملے ریپورٹ یومی آزادی کی تقریبات احسن طریقے سے منقض کرنے کے لیے تیاریاں ڈپٹی کمیشنر سری نگر نے یومی آزادی کی تقریبات کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے بکشی سٹیڈیم کا کیا دورہ رحمت اللی العالمین فاؤنڈیشن کی جانب سے شہدائی کربلا کا کانفرنس منقض حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں حق کی راہ پر چلنے کی ترغیب دیتی ہیں مفتی مدسر ڈیالگام انتناگ میں پینے کی شدید کلت لوگوں کو سخت مشکلات کا سامنا متعلقہ حکام سے اپیل پانی ملہ کلگام حیسکل احاتے میں نیسوب درجن اکروڑ کے درکتوں کا سپایا سماجی برائیوں میں اضافہ اور منشیت کا بڑھتا رجحان بائیسی تشویش انصداد کے لیے انپرادیوہ اجتماعی طور اٹھ کھڑا ہونا لازمی ایسا نہ ہو کہ یہ معاشرہ پوری طرح بکھر جائے امرنا تیاتر دوہزر تییس نو سو چوراسی یاتروں پر مشتمل ایک اور جتہ جمعوں سے روانہ آپ سمات کریتے آج کی سرکییں دیجئے اپنی میزبان جان محمد کو اجازت اللہ حافظ